اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورلڈز اور میں ہوں زنفرق پال عام جو پھلوں کا بادشاہ ہے اس کا شمار برسگیر کے بہترین پھلوں میں ہوتا ہے یہ ایک مقبول پھل ہے جسے برسگیر کا بچہ بچہ جانتا ہے عام کو برسگیر کا جلیل القدر پھل، جنت کا میوہ اور دیوتاؤں کا بھوگ جیسے نام دیئے گئے ہیں عام اپنے ذائقے، تاثیر، رنگت اور سید بکشی کے لحاظ سے سب سے منفرد ہے اور برسگیر میں کاشت کے سبب سستہ اور سہل الحصول ہے عام کا درہت خوب پھل لاتا ہے اور اس کی سینکڑوں اقسام ہیں برسگیر کو عام کا گھر بھی کہتے ہیں یہاں کے قدیم بشندے بھی اسے بڑی رغبت سے استعمال کرتے تھے فرانسیسی مورخ ڈی کنڈوے کے مطابق برسگیر میں عام چار ہزار سال قبل بھی بویا جاتا تھا آج کل جنوبی ایشیا کے ممالک میں بڑے پیمانے پر تجارتی طور پر بھی کاشت کیا جاتا ہے جنوبی امریکہ میں بھی بڑے پیمانے پر اس کی کاشت ہونے لگی ہے مگر ذائقے، تاثیر اور اقسام کے لحاظ سے اب بھی برسگیر کو بڑتری خاصل ہے ویسے تو عام کی متعدد اقسام ہیں لیکن یہاں پہ ہم اس کی دو قسموں کا ذکر کریں گے نخمی اور کلمی کچھا عام جس میں گھٹلی نہیں ہوتی کیری کلاتا ہے اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اور بعض حالات میں اس کا استعمال بھی نقصان دے ہوتا ہے البرتہ پکا ہوا عام شیرین اور کبھی کھٹا میٹھا ہوتا ہے پکے ہوئے تہمی عام کا رس چوسا جاتا ہے اور کلمی عام کو تراش کر کھا جاتا ہے عام کلمی ہو یا نخمی ہر صورت پکا ہوا لینا چاہیے کیونکہ اس کے فوائد مسلم ہیں اور یہ رسیلہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں گرانی پیدا نہیں کرتا اور زود حضم ہونے کے ناتے جلد جزوے بدن بنتا ہے پکا ہوا رسیلہ عام اپنی تحصیر کے لحاظ سے گرم ہشک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عام کے استعمال کے بعد کچھ لسی پینے کا مشروع دیا جاتا ہے اس طرح عام کی گرمیں ہشکی جاتی رہتی ہے جو لوگ کچھ لسی دودھ میں پانے کا ملا ہوا استعمال نہیں کرتے وہ عام طور پر موں میں چھالے یا پھوڑے پنسیاں نکل آنے کی شکایت کرتے ہیں عام کے بعد کچھ لسی پینے سے جسم میں فربی ہوتی ہے اور تازگی آتی ہے میدہ، مسانہ اور گردوں کو طاقت پہنچتی ہے عام کا استعمال دل و دماغ اور جگر کے لیے مفید ہے عام میں نشاستہ دار اجزاء ہوتے ہیں اس سے جسم موٹا ہوتا ہے اپنے قبض کشاہ اثرات کے باعث اجابت بافراغت ہوتی ہے عام جس قدر میٹھا اور سیدھا ہوگا اسی قدر گرم ہوگا جس قدر کم میٹھا یعنی توش ہوگا اسی قدر نیم گرم ہوگا اپنی مصفی خون تاثیر کے سبب چہرے کی رنگت کو نکھارتا اور حسن کو دبالا کرتا ہے مہرین تیب کی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ عام تمام پھلوں میں سب سے زیادہ خصوصیت کا حامل ہے اور اس میں خیاتین تمام پھلوں سے زیادہ ہوتے ہیں کچھا عام اپنی تاثیر کے لحاظ سے تھنڈا ہوتا ہے اور ذائقے کے لحاظ سے ترش ہوتا ہے یہ بھی اپنے اندر بیشمار غزائی وادوائی اثرات رکھتا ہے اس کے استعمال سے بھوک لگتی ہے موسمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لوگ کے ہرچہ سے بچاتا ہے البتہ ایسے لوگ جن کو نزلہ زکام اور خانسی ہو انہیں ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے عام جو پکا ہوا اور رسیلہ ہو تمام عمر کے لوگوں کے لیے یقصہ مفید ہے جو بچے لاغر اور کمزور ہوں ان کے لیے تو امدہ قدرتی ٹانک ہے حاملہ عورتوں کو استعمال کرنا چاہئے یوں بچے خوبصورت ہوں گے جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اگر استعمال کریں تو دودھ بڑھ جاتا ہے یہ خوش ذائقہ پھل نہ صرف فون پیدا کرنے والا قدرتی ٹانک ہے بلکہ گوشت بھی بناتا ہے اور نشائی اجزاء کے علاوہ فاسفورس، کیلشیم، فولاد، پوٹاشیم اور گلوکوز بھی رکھتا ہے اس لیے دل و دماغ اور جگر کے ساتھ ساتھ سینہ اور پھپڑوں کے لیے بھی مفید ہے البتہ یہ عامر پیشے نظر رہنا چاہئے کہ عام کا استعمال حالی میدہ نہیں کرنا چاہئے اور عام استعمال کرنے کے بعد دودھ پانی ملا کر ضرور استعمال کرنا چاہئے یوں عام کے فوائد بڑھ جائیں گے بعض لوگ عام کھانے کے بعد گانی محسوس کرتے ہیں اور ان کے طبیعت بوجل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو عام کے بعد جامن کے چند دانے استعمال کرنے چاہئے جامن عام کا مسلح ہے ناظرین امید کی جاتی ہے کہ یہ خوبیاں سننے کے بعد آپ بھی عام کے گرویدہ ہو جائیں گے موسیقی